اسلام علیکم دی میٹس مینٹور کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم نائنٹ کلاس یونٹ 3 کے پانچ میں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں پچھلے ایکسسائز جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ ہمارے پاس 3.2 تھی آج 3.3 کے کچھ رول جو آپ کے سامنے ہیں اس لائیڈ میں وہ اور ایکسسائز 3.3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں 3.2 ہم نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ رکھی تھی جس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی تھی ایک لاغرتمک اور ایکسپنینشل کی صورت میں اور دوسرا حصہ ہم نے لاغرتم کی فارم میں رکھا تھا اور تیسہ انٹی لاغریتم کی فارم میں تو اگر آپ نے سب سے پہلے فیچی لیکچر ہمارے نہیں دیکھے تو اوپر آئیڈ سائٹ پہ آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے کانر میں وہ جائیں پہلے وہ لیکچر آپ دیکھیں وہ بڑی امپورٹنٹ ایکسسائز ہے اس ایکسسائز میں بھی ایک شارٹ کوئسن اکثر رپیٹ کر دیتے ہیں تو یہ لاز امپورٹنٹ آپ کے کچھ حصے لحاظ سے ہیں کہ اس ایکسسائز میں تو یوز ہونے ہونے ہیں 3.4 جو لانک قیسن کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں بھی یہ لاز یوز ہونے ہیں تو لاز آف لاغرتم لاغ کہتا ہے کہ اگر دو چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو لاغ یہ بیس سے جو اے بیس دی ہوئی ہے یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے چونکہ ادھر بک میں موجود تھی تو میں نے یہ کوٹ کر دیا کہ کہیں آپ بک سے دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ یہ بیس مس کر دیا یہ کوئی مسٹیک ہے یہ اتنی اس کا یوز نہیں ہوتا بیس میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بیس ٹین یوز ہوتی ہے اکاؤن بیس وہ بھی آپ نہیں لکھتے تو کہتا ہے دو چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں تو لاغ پہلی کے ساتھ بھی آئے گا دیکھیں لاغ ام دوسری کے لاغ دوسری کے ساتھ بھی آئے گا لاغ این اس کو کہا جاتا ہے سام رول اس کے بعد وہ کہتا ہے اگر دو چیزیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں یعنی ام اور این ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو لاغ دونوں کے ساتھ آئے گا لاغ پہلی کے ساتھ یعنی اوپر والی کے ساتھ بھی اور لاغ نیچے والی کے ساتھ لاغ ہر ایک کے ساتھ الاغ الاغ آئے گا لاغ ایم مائنس لاغ این اس کے بعد تیسر رول کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی پار موجود ہے کسی چیز کی یعنی یہاں ایم کی پار ہے ان تو جب لاغ اپلائی کریں گے تو لاغ اپنی پار شروع میں لے آتا ہے اچھا ادھر ایک چیز آپ کو کلیر کرنا بڑی ضروری ہے کہ آپ یہاں لیفٹ سائیڈ سے کس میں جا رہے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ میں تو جیسے یونٹ ٹو کے اندر آپ کا موجود تھا سیم لاز لاز آف ایکسپننٹس وغیرہ موجود تھے ریڈیکل کے لاز تھے جیسے آپ لیفٹ سے رائٹ میں ان میں جاتے تھے تو رائٹ سے لیفٹ میں بھی آ سکتے ہیں اگر سم اور ڈیفرنس کی فارم میں کوئسٹن جو آپ کو ایکسرسائز کے اندر پوچھے گا وہ کہے کہ سم اور ڈیفرنس کی فارم میں کوئسٹن لے کے جائیں تو آپ یہ والی فارم میں آنسر دیں گے یعنی سب کے ساتھ لاغ الاغ الاغ ہوگا اگر وہ کہے سنگل لاغرتم کی فارم میں یعنی پروڈکٹ کی فارم میں دیں تو آپ کے پاس یہ والا ہوگا سنگل لاغرتم وڈیوز کرے گا اگر کہے کہ ڈیفرنس کی فارم میں دیں تو آپ کے پاس یہ والا موجود ہوگا اگر کہے سنگل لاغرتم میں تو آپ اس فارم میں لے کے جائیں گے اور لاسٹ رول ایک اور ادھر رول ہے بک میں موجود ہے وہ میں نے کوئڈ نہیں کیا کیونکہ اس کا کوئی یوز ہی نہیں ہے یہ والا رول میں نے کوئڈ کیا کیونکہ اس کا گئے یوز ہے اور اس کے کوئسٹن بڑے امپورٹنٹ ہیں دو پارٹ ہیں اس کے دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں تو کہتا ہے لاغ این بیس اے تو آپ لاغ این اوور لاغ اے اے کیا ہے آپ کے پاس جو بیس تھی آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ آگیا آپ کا ایکسٹن کے اندر سارے یوز ہوں گے تو ایکسرسائز کے جانب چلتے ہیں ایکسرسائز 3.3 question number جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی لاغ کے اندر کہ جب آپ سے سم اور ڈیفرنس کی فارم پوچھے تو یاد ہے کہ لاغ ہر ایک کے ساتھ آئے گا ساتھ میں نے یہ reasons میں فامولے دوبارہ لکھ دی ہیں تو پہلا پارٹ ہے کہتے ہیں لاغ ایک راس بھی لاغ multiply میں لاغ کیا کہتا ہے لاغ درمیان میں پلس دے گا لاغ پہلی کے ساتھ بھی اور لاغ دوسرے کے ساتھ بھی یعنی یہ answer آپ کے پاس دیا ہوئے لاغ a پلس لاغ b اس کے بعد دوسرے میں آپ کو کہتا ہے کہ لاغ 15.2 دوسرا پارٹ اور 30.5 تو یہ دیکھیں ڈیوین کا رول کیا تھا لاغ پہلی کے ساتھ بھی یعنی لاغ اوپر والی کے ساتھ بھی لاغ دوسری کے ساتھ بھی اور ڈیوین کس میں چلا جاتا ہے ڈیفرنس میں یعنی منس میں چلا جاتا ہے تو لاغ 15.2 منس لاغ 30.5 اس کے بعد اس کا تیسرا پارٹ ہے کہتا ہے لاغ 21 کراس 8 over 5 تو اس کو some more difference کی فارم میں دیکھیں یہ multiply کس میں جائے گا پلس میں اور یہ ڈیوین کس میں جائے گی منس میں تو اس کو الگ الگ کیا ہے لاغ 21 کراس 8 اس پہ الگ الگ اپلائی کیا ہے کیونکہ اوپر والی تم ہے ہر تم پہ الہدہ الہدہ جانا ہے تو لاغ 5 کے ساتھ الگ ہے اچھا multiply میں لاغ کیا کہتا ہے پلس ہو جائے گا لاغ 21 پلس لاغ 8 منس لاغ 5 منس لاغ 5 پہلے سے آ چکا ہے تو یہ آپ آنسر ہے لاغ ہرے کے ساتھ ساتھ الگ آ گیا تو یہ آپ کا چوتھا جو پارٹ ہے یہ آپ کا پار والا تھا exponent والا رول لاغ کا جہاں لاغ اپنی پار شروع میں لے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کے پاس جہاں انڈیکس میں کیا دیا ہوئے 3 دیا ہوئے اور ریڈیکل سائن کے نیچے کیا ہے 7 over 5 تو لاغ سب سے پہلے کیا کرے گا لاغ پار کا مسئلہ کرے گا اپنی یعنی 7 over 15 تو اس کی پار کیا جائے گی 1 over 3 لاغ اپنی پار کہاں لے آتا ہے شروع میں لے آتا ہے تو لاغ 7 کے ساتھ الگ آ جائے گا لاغ 15 کے ساتھ کیا جائے گا الگ اور درمیان میں division کی جگہ you know divide والے کو لاغ کیا کر دیتا ہے minus کر دیتا ہے تو 1 over 3 into لاغ 7 minus لاغ 15 اس کے بعد پانچمہ پارٹ ہے log 22 raise to par 1 over 3 over 5 raise to par 3 یعنی 5 کا کیوب تو یہ division جو ہے اس کو لاغ کس میں کر دے گا subtraction یعنی difference میں کر دے گا تو لاغ 22 as a whole کی par 1 over 3 minus لاغ 5 raise to par 3 لاغ اپنی پار کہاں لے آتا ہے شروع میں لے آتا ہے تو 1 over 3 لاغ 22 یہاں بھی لاغ اپنی پار کہاں لے آتا ہے شروع میں تو minus 3 لاغ 5 تو یہ آپ کے پارٹ اس کے بعد question number 2 ہمارا ہے کہتا ہے express log x minus 2 log x plus 3 log into x plus 1 minus log into x square minus 1 as a single logarithm اچھے اس question کے اندر جو main سب سے سمجھنے والی چیز ہے وہ آپ نے یہ statement پڑھتے ہوئے اس کا فرق رکھنا ہے statement میں دوبارہ آپ کو اسی طریقے سے بڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو question یہ clear رہے کہ log x یہ الیدہ ہے یہ جو minus 2 ہے نا یہ اس x log x کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب آپ پڑھیں log x minus 2 نہیں یہ پھر آپ کو question جب آپ solve کریں گے تو اس میں آپ کو یہ mistake اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے log x minus 2 log x مطلب یہ ایک term ہو گئی یہ دوسری term ہو گئی plus 3 into log x plus 1 اب یہ اکٹھی term ہے 3 into log x plus 1 minus log into x square minus 1 یہ تو واضح پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ الیدہ term ہے اچھا ان دو پہ میں نے آپ لوگوں کو کہایا کہ ان دو کا خیار رکھیں کیونکہ یہ 2 log start میں لائیا ہے تو log اپنی پار اوپر لے جائے گا دیکھیں یہ پھر 3 جو ہے یہ log start میں لائے ہے تو log یہاں x plus 1 as a whole کی پار بنا دے گا تو اس چیز کا statement میں خاص خیار رکھنا ہے اچھا اس کے solution کی طرف بڑھتے ہیں وہ کہتا ہے اس کو single log rithme میں لے کے جائیں تو log x minus 2 یہ دوبارہ statement دیکھیں دیکھیں log اپنی پار شروع میں ہے تو اوپر لے جائے گا x کی اوپر x square log x minus log x square 3 ادھر لے جائے گا x plus 1 as a whole کا کیو log into x plus 1 as a whole کا کیو ٹھیک ہے minus log into x square minus 1 اب log جو اپنی پار ہوتی ہے اس کو شروع میں لے آتا ہے اگر شروع میں ہو تو اوپر لے جاتا ہے اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر دو لاغ آپس میں سبٹریکٹ ہو رہے ہیں تو by log laws of log وہ آپس میں کیا ہو جاتے ہیں divide ہو جاتے ہیں log x over x square یہ پلس جو ہے یہ ویسے کا ویسے یہاں رہے گا ٹھیک ہے اور next جو log x plus 1 as a whole کیو minus log into x square minus 1 یہ minus ہے تو یہ آپس میں again کیا جائیں گے divide کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ دو لاغ تھے اس جگہ پہ ایک یہ والا لاغ ہے ایک یہ والا x square minus 1 کے ساتھ لاغ ہے یہ single لاغ میں آگئے دونوں اب یہاں پہ بھی دو لاغ تھے یہ بھی کس میں آگئے single میں جیسے میں نے آپ کو اس لاغ میں بتایا تھا کہ یہ sum اور difference سے جب ہم single میں جاتے ہیں تو multiplication اور division basically آتے ہیں اچھا اب plus والا ہے اب plus you know multiply میں چلا جاتا ہے اب multiply جب fraction میں ہوتی ہے تو fraction کی اوپر والی چیزیں آپس میں multiply ہوتی ہیں اور نیچے والی چیزیں آپس میں multiply ہوتی ہیں یعنی x کس سے multiply ہوگا ہے x plus 1 ہے the whole cube سے اور x square کس سے multiply ہوگا x square minus 1 سے تو لاغ دیکھیں اب لاغ single آ چکا ہے اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں اگر یہ short question کے اندر ہو تو آپ نے یہی ٹک روک لینا ہے یہ آپ answer ہے اگر long question میں ہو تو ذرا آپ نے یہ جو نیچے دو step کیا ہوں ہیں آپ in step میں چلے جائے گا یہ ویسے long short دونوں میں پوچھ لیتے ہیں یہ بڑا important question ہے پھر آپ کو میں اس کے بتا رہا ہوں تو یہ دیکھیں x square minus 1 اس کو کیا لکھیں گے x plus 1 x minus 1 یہ x کی ایک value اس کی ایک value سے کیا ہو جائے گی cancel نیچے اوپر نیچے والا جو x ہے وہ ایک بات جائے گا اوپر والا x یہاں پہ کیا ہو گیا یہ والا x جو تھا یہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا اچھا نیچے جو آپ نے plus 1 x minus 1 لکھا تو x plus 1 x plus 1 سے کیا ہو جائے گی اس کی ایک value سے cancel اوپر x plus 1 as a whole square نیچے کیا بات جائے گا x minus 1 تو log x plus 1 as a whole square over x into x minus 1 یہ آپ کے پاس question ہے اچھا تو یہ دیکھیں question number 3 right the following in the form of a single logarithm تو آپ نے جیسے question number 2 کی ہے same to same ویسے ہی اس میں بھی آپ نے کس میں لے کے جانا ہے single log میں اس کو لے کے جانا ہے تو log 21 plus log 5 یہ دیکھیں some کی فارم میں الگ 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 موجود ہے لیکن جب آپ اس کو single میں لے کے جائیں گے تو ایک ہی log آئے گا plus you know یہ کس میں چلا جاتا ہے multiply میں اچھا یہاں bracket لگا لی جائے گا یہاں پہ 21 سے پہلے اور 5 کے بعد میں تاکہ log دونوں کا آپ mention رہے تو log into 21 cross 5 یہ single log میں پہنچ چکا ہے کیوں کیونکہ plus والا کس میں جاتا ہے multiply میں یہ log کا جلاب نے پڑا تھا minus والا کس میں جاتا ہے devian میں جاتا ہے اور جو پار شروع میں ہوتی ہے log کے شروع میں جو نمبر ہوتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے پار میں چلا جاتا ہے 2 log x اس کو آپ کیا لکھیں گے log x square 3 log y اس کو آپ کیا لکھیں گے log y q تو یہ جو minus والا ہے یہ کس میں چلا جائے گا devian میں چلا جائے گا log x square over کیا آئے جائے گا y q آ جائے گا تو یہ single log میں آ گیا اس کے بعد چوتھا پارٹ ہے log 5 plus log 6 minus log 2 اس کو پہلے میں نے کیا ہے single log میں پھر دوبارہ log 2 کے ساتھ کروں گا log 5 plus log 6 اس کو آپ نے کیا لکھا log 5 cross 6 اس کے بعد minus log 2 اب minus والا کس میں چلا جاتا ہے devian میں چلا جاتا ہے تو یہ 2 نیچے آ گیا 5 cross 6 اوپر رہ گیا تو single log میں ہم نے اس کو کیا کر دیا convert کر دیا اس کے بعد آپ کے پاس question number 4 یہ بڑا important short question ہے ان میں سے ایک repeat کر دیتا ہے last me یہ rule دوبارہ ادھر میں نے repeat کیا یہاں پہ لا جو آپ کو کرایا تھا میں نے last لا جو میں نے کہا تھا کہ question کے اندر دو part ہے وہاں use ہوتا ہے log 2 base 3 cross log 81 base 2 اس rule کے تحت log n base a اس کو ہم نے لکھا log n over log a log 2 کو اوپر لکھا log 3 کو کیا لکھا نیچے لکھا log 81 کو یہاں ہم نے اوپر لکھا اس کے بعد log 2 کو اب دونوں طرف دیکھیں یہ دو fractions ہیں درمیان ملٹیپلائی کا سمبل ہے اور یہ log 2 اوپر بھی پڑھا ادھر log 2 نیچے بھی پڑھا تو یہ کیا ہو جائیں گے cancel out ہو جائیں گے log 81 over log 3 آ جائے گا 81 کو آپ نے کیا لکھنا ہے 3 ریس پار 4 لکھنا ہے اب log کیا کہتا ہے log کہتا ہے کہ اپنی پار شروع میں لے آو تو لاغ کی جو پار ہے 3 ریس پار 4 وہ 4 لاک کان لے گا شروع میں 4 لاک 3 over 3 لاک 3 لاک 3 سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا تو کیا بات جائے گا 4 بات جائے n کا بھی لکھا جائے گا over fraction کے نیچے لاک a کا بھی لکھا جائے گا تو یہ دیکھیں اسی رول کے تحت یہ لاک میں نے use کیا ہے تو لاک 3 over لاک 5 آ جائے گا اور نیکس ہے جو لاک 25 3 ہے اس کا آپ کیا لکھیں گے لاک 25 اور لاک 3 لاک 3 لاک 3 سے کیا ہو جائے گا کینس یہ جو 25 ہے اس کو آپ کیا لکھیں گے ایک تو یہ لاک 25 اور لاک 5 ہو جائے گا لکھ اپنی پار لے شروع میں تو 2 لاک 5 اور لاک 5 لاک 5 لاک 5 سے کیا ہو جائے گا پیچھے کیا با جائے گا تو یہ دونوں شار کوئیسن بڑے امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد کوئیسن نمبر 5 آپ کا اس ایکسرسائز کا لاس کوئیسن ہے کہتا ہے کہ لاک 2 لاک 2 0.3010 اور لاک 3 کی ویلیو 0.4771 اور لاک 5 کی ویلیو 0.6 90 کہتا دن فائن ڈی ویلیو آو فالو لاک 32 2 لاک 3 1 3 اس طرح کی امونٹ آپ کو دیتا ہے کہتا ہے without using table آپ نے کیا کرنی ہے value فائن کرنی ہے اب use کس کو کرنا ہے لاک 2 کی ویلیو کو لاک 3 کی ویلیو کو اور تیسری کون سی ہے لاک 5 کی ویلیو کو تو لاک 32 32 you know اس کو لکھا جا سکتا ہے 2 raise to power 5 لاک اپنی پار کہاں لے آتا شروع میں یہ کیا ہو جائے گا 5 لاک 2 لاک 2 0.3010 تو 5 ملٹیپلائی کس سے ہوگا 0.3010 سے اس کانسر کہا 1.5050 اس کے بعد تیسرا پار ہے لاک اس کے روٹ 3 1 3 اب یہ اس کے روٹ ہے اس کی value کے آئے 1 2 لاک اپنی پار کہاں لے آتا شروع میں لے آتا 1 2 لاک 10 minus لاک 3 یہ جو آپ divide ہو رہے ہے لاک جب apply کیا جاتا ہے تو division کس میں چلی جاتی ہے سبٹریکشن میں چلی جاتی ہے تو 1 2 دونوں کے لئے ہے اس 3 اور 5 اب ہم نے انہی 3 values کے اندر رہنے 2 3 اور 5 تو ہم نے 10 کو convert کیا 5 اور 2 میں یہ 3 پہلے سے موجود ہے تو 10 کو آپ نے کیا لکھا 5 cross 2 اب log 5 cross 2 ہے log 5 پہ ہم الہیدہ apply کریں گے یہ multiply ہے یہ پلس میں چلا جائے گا اور log 2 پہ ہم کیا کریں گے 1 over 2 into log 5 plus log 2 minus log 3 اس طرح یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور value کس کی put نہیں ہم لگ 2 کی لگ 3 کی اور 5 کی تو یہ دیکھیں 1 over 2 into log 5 plus log 2 minus log 3 تو log 5 کی value 0.6 90 log 2 کی value 0.3 0 1 0 log 3 کی value 0.4 7 1 تو یہ تینوں values آپ ان دو کو add کریں گے ان کا answer 1 میں سے subtract کریں گے تو 0.5 22 9 آپ کے پاس آجائے گا answer 2 اس پر divide کریں گے تو 0.26 15 آپ کا یہ answer آجائے اس کے بعد پانچ پارٹ اور last پارٹ آپ کے سیلیکچر کا ہے جس میں log 30 وہ دیتا ہے باقی اس کے جو پارٹ چھوڑے ہیں وہ easy ہیں آپ خود کر سکتے log 30 اس کو آپ کئی طرح سے توڑ سکتے ہیں 10 cross 3 توڑ سکتے ہیں 10 کو 5 cross 2 main مقصد آپ کا 5 3 اور لکھا 3 cross 2 تو 5 cross 3 cross 2 یہ log 5 plus log 3 plus log 2 ان تینوں کی values آپ نے put کی تو log 5 value 0.6 90 log 3 value 0.30 10 log 2 value 0.4 7 1 ان تینوں کو آپ کیا کریں گے add کر دیں 1.4 7 1 ان تینوں کو آپ add کر یہ آپ کیا جائے گا answer جائے تو without using log table آپ نے ان کو solve کی ہے log 2 log 3 اور log 5 کی values کی مدد سے یہ ہماری 3.3 تھی جو آج ہماری end ہوئی next ہماری exercise 3.4 ہوگی جو کہ بڑی important exercise ہے میں 12 بتاتا آ رہا ہوں آپ کو 3.4 کے اندر 3.4 میں سے آپ 4 number کا question آتا ہے جو 3 unit سے وہ اٹھاتے ہیں یعنی کہ question number six کا جو a part ہے وہ 3.4 سے آتا ہے تو اگلا lecture ضرور دیکھنا ہے وہ lecture دیکھیں گے کہ کتنے حصوں میں آپ کی exercise divide رہتی ہے دو part میں رہتی ہے یا تین part کے اندر رہتی ہے آج کا lecture آپ کو سمجھ آیا ہوگا practice کریں میچ کیونکہ practice کریں گے تو آپ کو یہ clear رہے گا تو اگلے lecture تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ